ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آؤ اسی کے بچوں کلاس روم غیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرسمندین چنل کے ناظرین ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہماری کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں اسی میں ہم بچوں کو سبق بھی پڑھاتے ہیں کلام بھی سنتے ہیں اور بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو تیار ہے بچوں جی جی تو ہم شروع کرتے ہیں درود پاک کی بہت پیاری فضیلت سے اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک تمہارے نام معاشناک مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت انداز میں بہترین انداز میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور جب بھی درود پاک پڑھیں تو احسن یعنی خوبصورت انداز میں پیش کریں کیونکہ ہم سوچیں کہ ہم جو درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جائیں گے یہ سوچ کر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود پاک بھی احسن انداز سے پڑھنے کی سعادت ملے گی اور پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ مرحبہ جی تو پیارے بچوں پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعریف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کون کون موجود ہے جی آپ کا نام میرا نام محمد حزیفہ ہے محمد حزیفہ ہے ماشاءاللہ جی آپ کا نام محمد حماد رضا تاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام غلام محیدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام احمد رضا جاوید احمد رضا جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ مرحبہ تو سب بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سناخہ بھی ہوتے ہیں جن سے ہم کلام سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جی آپ کا نام محمد حسین عزادتاری محمد حسین عزادتاری ہمارے صرف موجود ہیں انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے مگر ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے قرآن ایک نولیج چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف قرآن ایک نولیج کی طرف قرآن ایک نولیج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی صورت کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس صورت کے بارے میں جانیں گے قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے انفطار کیا نام ہے انفطار قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے انفطار یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں ہے کون سے پارے میں ہے تیسوے پارے میں ہے انفطار کا معنی ہے کسی چیز کا پھٹ جانا کسی چیز کا پھٹ جانا اس کی پہلی آیت میں عزت سما اون فطورت یہ ہے ان فطورت سے اس صورت کا نام انفطار رکھا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے جب آسمان پھٹ جائے گا انفطار کا معنی کیا ہے کسی چیز کا پھٹ جانا اور یہاں یہ قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے پھٹ جائے گا اس صورت کے شروع میں قیامت ہوتے وقت جو تبدیلیاں ہوں گی انہیں بیان کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو اس نے پیچھے چھوڑا انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے احساس دلائے گیا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے رب کی بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تُو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین یعنی دو فرشتے مکر رہ رہے ہیں جو اس کے سارے کام کیا کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور ساری باتیں سنتے بھی ہیں اور اس کے تمام آمال جانتے بھی ہیں اس صورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے تو پیارے بچوں اس صورت میں اتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ پیارے بچوں قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ قرآن پاک کس کا کلام ہے اللہ پاک کا کلام ہے تو اسے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھنے کے لئے ہمیں کسی عالم کی ضرورت پیش آئے گی تو کسی بھی عالم صاحب سے اس کا کلام سمجھنا بھی چاہیے اور ترجمہ تو پیارے ہمارے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا پیارا ترجمہ ملا قرآن پاک کا جس کا نام ہے ترجمہ کنزل ایمان اور پھر ترجمہ کنزل ارفان یہ ہمارے مفتی قاسم دعوت برکاتم العالیہ کی طرف سے ہمیں ملا اور یہ اور ہی بہت ہی آسان کر کے دیا انہوں نے ہمیں تو ہمیں قرآن پاک کا پڑھنا بھی چاہیے ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت ملے گی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نا سنیں جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے ہمارا آئیں نا سنیں اس میں ہمارے سے سناخہ موجود ہے محمد حسین رزاد تاری دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کونسا کلام سنا رہے ہیں جی حسین بھائی آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناوں گا تیرا شکریہ تاجدار مدینہ مجھے پھر دکھایا دیار مدینہ جی تو تیارے بچوں جی ما شاءاللہ جی حسین بھائی تیرا شکریہ تاجدار مدینہ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ شکریہ تاجدار مدینہ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ مجھے پھر دکھایا دیار مدینہ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ ہسی سب سا سب لالا زار رہ رہ دینا تڑو پہ تیگ جو ہجروپوں ہتو میرا تا تڑو پہ تیگ جو ہجروپوں ہتو میرا موسیقی موسیقی مدینہ تم دینے میں گھر سب کے غور خارق کا خیفت دینے میں گھر سب کے غور خارق کا جب ہی تو سبی ہے نیتار مدینہ دو تار کو عشق آنکھ آنکھ دو تار کو عشق آنکھ 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 مرحبا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا اب اس کلام کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں اور اس کا خلاصہ بھی سنتے ہیں اس کلام میں یوز ہوا دیار دیار کہتے ہیں زمین یا جگہ کو دیار کہتے ہیں کسی زمین یا جگہ کو اچھا اس میں یوز ہوا لالہ زار لالہ زار کی میننگ کون بتایا گا پھولوں کا باغ کسے کہتے ہیں پھولوں کا باغ اس میں ایک اور ورڈ یوز ہوا نتار ہونا جیسے اس میں یوز ہوا کہ مدینہ میں گھر سب کے غم خوار کا ہے جبی تو سبی ہیں نتار مدینہ تو نتار ہونا کا مطلب کیا ہے نتار ہونا یعنی قربان ہونا تو کیسا ایک پیارا شیر تھا مدینہ میں گھر سب کے غم خوار کا ہے جبی تو سبی ہیں نتار مدینہ سنا دو ایک اور مرتبہ کیا بات ہے مدینہ میں گھر سب کے غم خوار کا ہے مدینہ میں گھر سب کے غم خوار کا ہے جبی تو سبی ہیں نتار مدینہ ایک اور ورڈ یوز ہوا ہجرو فرکت فرکت کہتے ہیں جدائی کو کسے کہتے ہیں ہجرو فرکت دونوں کہتے ہیں جدائی کو اور پائے غوث یا شہریار مدینہ تو پائے کا مطلب ہے صدقے اب اس کلام کا ہم خلاصہ سنتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کلام کس کا ہے کون بتایا گا تب ایک آواز تو بتاتے ہیں چلیں یہ کلام امیر اہل سنت دعمت برکاتم العالیہ کا ہے اس کلام میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ کلام مدینہ شریف میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں لکھا گیا ہے کون سے مہینے میں لکھا گیا ہے اور کہاں لکھا گیا ہے مدینہ پاک کے حاضری کے موقع پر پہلے شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا کہ اے مدینے والے آقا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدینے کی اجازت عطا فرمائی مدینے جو بھی جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جاتا ہے تو اس اجازت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں مدینے شریف کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے اس لئے وہاں کی ہر چیز پیاری ہے وہاں کی ہر چیز کیا ہے پیاری ہے اسی لئے فرمائے کہ پتے ڈالیاں سارا پھولوں کا باگ سب کچھ ہی حسین ہے مدینے میں سب کچھ کیا ہے حسین ہے مدینے میں ہر سچے مسلمان کو مدینے پاک سے پیار ہے محبت ہے اور وہ کیوں ہیں اس کی وجہ بتائی کہ مدینے میں سب کے غم دور کرنے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اس لئے سب مدینے پر نصار یعنی قربان ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اگلے شیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوانیں مدینے سے دور ہونے کی وجہ سے تڑپتے ہیں انہیں بھی آپ پیارا مدینہ دکھا دیجئے اللہ پاک ہم سب کو اتار اور غوث پاک کے صدقے اپنے غم میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے آمین جی تو پیارے بچوں یہ تھا کلام جسے ہم نے سنا بھی اور اس کا خلاصہ بھی سنا اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو سے پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو سے پڑھیں گے اگر کسی کے باس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawetislami.net سے یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں اور مقتبت چار مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں سوال کی دو حصے ہیں تو ایک حصے کا جواب آپ دے دیں ایک کا وہ دے دیں گے پہلا یہ پوشن ہے کہ چار مشہور فرشتے کون سے ہیں جی بتائیں چار مشہور فرشتے یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت مکائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام جی چار مشہور فرشتے کون سے ہیں اس سوال کا ایک پارٹ یہ تھا کہ چار مشہور فرشتے کون سے ہیں تو ہمیں بتا چلا چار مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور دوسرا پارٹ یہ تھا کہ اور ان کے کام بتائیں کہ ان کے کام کیا ہیں بتائیں اور ان کے کام یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ اسرائیل کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ پاک کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ رزق پہنچانا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھوکنا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا ہے تو یہ چار مشہور فرشتے اور ان کے کام ہم نے سنے نیکس کوسٹن انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کرامن کاتیبین جی انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کرامن کاتیبین کہتے ہیں جی نیکسٹ کرامن قاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ جی شواب دے جی کرامن قاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنا یہ ان کے ذمہ ہیں کرامن قاتبین انسان کے ساتھ دو فریشتے ہوتے ہیں جو انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں تو ہمیں تو اللہ پاک سے ڈڑنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا رب عز و جل دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت اچھائی کرنی چاہیے نیکیاں کرنی چاہیے برائیوں سے گناہوں سے بچنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں یہ کرامن کاتبین نے ہمارے لکھ لئے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں ہی کریں گناہوں سے بچتے رہیں اللہ پاک سے ڈڑنا چاہیے اور اللہ پاک سے ڈڑتے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے جی تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق آج کے سبق میں ہم نے فرشتے کی ٹاپک سے ہم نے چند سوالات سنے جس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ چار مشہور فرشتے کون سے ہیں ان کے کام کیا ہے اور انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے اور انہیں کیا کہتے ہیں جسے انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں جی تو پیارے بچوں یہ تھا یونٹ آج کا سبق اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا جی تو پیارے بچوں آج کی دعا یونٹ میں ہم جو دعا سیکھنے جا رہے ہیں وہ کب پڑھنے کی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو جب بھی ہمیں کوئی گفت دیتا ہے جب ہمیں کبھی کسی سے تحفہ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو شکریہ ادا کرتے وقت ہم اسے کیا دعا دیں ہمیں دعا کون سی پڑھنی چاہیے وہ آج ہم یاد کریں گے سب سے پہلے میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں آپ سن لیں پھر انشاءاللہ لیکھیں گے جس جس کو یاد ہوگی اس سے سن لیں گے تو وہ دعا وہ جو ہمیں کبھی بھی کوئی گفت دے کوئی چیز دے تو ہمیں اس سے کیا دعا دینی چاہیے وہ دعا یہ ہے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ پاک آپ کے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ جی تو کسے یاد ہے یہ ماشاءاللہ سنائے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ ماشاءاللہ یہ کب پڑھنے کی ہے جب کوئی ہم کو تحفہ دے جی جب ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ جی بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ ہم ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لیتے ایک ساتھ مل کے پڑھ لیتے ہیں بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ کون ترجمہ سنائے گا اس کا میں بتا دیتا ہوں اللہ پاک آپ کے اہل اور مال اللہ آپ کے اہل و مال میں برکت اتا فرمائے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ اللہ پاک آپ کے اہل و مال میں برکت اتا فرمائے جی تو پیارے بچوں آج ہم نے دعا والے یونٹ میں کونسی دعا یاد کی جب بھی ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ ماشاءاللہ ہمیں تو دعا یاد ہوئی ہیں بچوں کو یاد ہوئی ہیں کرس مردی چینل کے ناظرین اگر آپ کو بھی یہ دعا یاد ہوئی ہیں تو اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیے جب بھی آپ کو کوئی گفت دے کوئی تحفہ دے تو آپ اسے اس طرح شکریہ بھی ادا کریں اور اس کو دعا بھی دیں کہ بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ وہ بھی بڑا خوش ہوگا اور انشاءاللہ جب بھی کسی کے لئے کوئی دعا کرتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں ہر مسلمان کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے تو جب بھی ہمیں کوئی گفت دے تو ہمیں اسے کیا دعا دینی چاہیے بارک اللہ فی اہلکہ و مالکہ ماشاءاللہ جی تو پیارے بچوں ہم چلتے ہیں اپنے نیکس یونیٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات جی تو پیارے بچوں یونیٹ ہے بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات میں ہمارا پس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں ایک ٹیم اے اور دوسری ٹیم بی دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ درست جوابات دیتی ہے ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی ٹیم کو اوچھا دکھایا ہے کسی ٹیم کو ہرائے ہیں بلکہ اس سوالات کے ذریعے آپس میں کمپیٹیشن کے ذریعے نالج میں اضافہ ہو ہمارے اس میں اضافہ ہو نالج میں نالج میں اضافہ ہو ہمارے علم میں اضافہ ہو تو دیکھتے ہیں کون زیادہ درست جوابات دیتے ہیں ٹیم اے سے ٹیم اے تیار ہے جی ماشاءاللہ جی پہلا سوال ذلہجہ اسلامی سال کا مہینہ ہے یا جنوری فروری وغیرہ کی طرح ہے جواب دے اسلامی مہینہ ہے ذلہجہ کون سا مہینہ ہے اسلامی مہینہ ہے آپ کا جواب درست ہے سبحانہ ماشاءاللہ ٹیم بی سے آپ حضرت امین حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے یا کزن جی چچا جان ہے چچا جان ہے آپ کا جواب بھی درست ہے سبحانہ ماشاءاللہ ٹیم اے سے دوبارہ سوال ہے مکہ کے لوگ دین اسلام سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے لقب سے یاد کیا کرتے تھے صادق اور امین صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ٹیم بی سے سوال ہے صادق اور امین کا مطلب بتائیے امانت دار صادق اور امین امانت دار ایک ہو گیا امین کا مطلب امانت دار ہو گیا صادق کا مطلب سچے اور امانت دار سادی قومی کا مطلب کیا ہے سچے اور امانت دار سچے اور امانت والے سچے اور امانت والے جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے اختتام میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہمارا کوئی پروگرام آپ سے میس ہو گیا تو گبرانی کوئی بات نہیں ہے یوٹیوب پر کرس مردنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے اسے سبسکرائب بھی کر لیں وہاں آپ ہمارے کلاس روم کے سارے اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ جب بھی دیکھیں تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آپ کا یہ شیئر کرنا لوگوں کی طرف دین کی دعوت عام کرنا کہلائے گا تو یہ ہمارے پروگرام میں دین کی باتیں ہوتی ہیں قرآن پاک کی معلومات ہوتی ہیں ہم کلام بھی سنتے ہیں یہ ساری باتیں لوگوں کی طرف شیئر کرنے کا آپ کو انشاءاللہ سواب ضرور ملے گا اقتدام میں ہم اپنا مدنی مقصد دولا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا